بسم اللہ الرحمن الرحیم عنہ بی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَحَادَو فَإِنَّ الْحَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ الحدیث رواح ترمذی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اس لیے کہ ہدیہ دل کی قدورت کو دور کرتا ہے دوستو ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی ہے اور اس کے متعلق جو حقمت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ چھوٹی موٹی باتیں کبھی معاشرے میں رہتے ہوئے ظاہر ہے یہ فطری بات ہے کہ جب انسان ایک ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے سے میل جول ہوتا ہے تو کبھی کبھی دل میں کسی کے بارے میں کوئی چھوٹی موٹی بات پیدا ہو جاتی ہے تو ہدیہ کے ذریعے سے جب کوئی انسان کسی کو ہدیہ دیتا ہے تو وہ دلوں کا میل کچیل جو ہے وہ اللہ رب العزت اسے ختم فرما دیتا ہے اس لیے دوسری حدیث میں بہت واضح ہے تہادو تحابو حضور نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اس سے تمہارے درمیان محبت بڑھے گی کہ ہدیہ دینے سے انسان کا دوسرے کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے جس کے طرف ہدیہ بھیجا جاتا ہے اس کی طبیعت میں خوشی اور فرحت ہوتی ہے جو آدمی حدیہ لے کر جاتا ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہوتا ہے حدیہ لے جانا بھی کہ اس کے دل میں اس کے بارے میں کوئی میل باقی نہیں ہے تو اس لیے اس معاشرے کی بہتری کے لیے اگر کسی کے بارے میں کبھی کوئی بات دل میں ہو تو اس کے لیے اگر حدیہ بھیج دیا جائے گا تو اپنا دل بھی صاف ہو جائے گا اور اللہ اپنی رحمت سے اس کا دل بھی صاف کر دیں گے اور معاملات بہتری سے چلنا شروع ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں